فرمائیے گا سگرٹ پینے کی کتنی ممانعت ہے شریعت میں کتنے سخت احکامات ہیں اس حوالے سے شریعت کے کہ ایک آدمی جو سگرٹ پیتا ہے سگرٹ بناتا ہے سگرٹ بیچتا ہے سگرٹ خریدتا ہے شریعت کا کیا حکم ہے اس حوالے سے سگرٹ کی حوالے سے جو ممانعت کا پہلو ہے تو وہ طریف نصور سے بلکل واضح ہے اور بڑی ہی سراحت کے ساتھ سگرٹ کا حرام ہونا بیان ہوا ہے کیونکہ نبیر اسلام کا اشارت اگرامی ہے کلو مسکرن خمرن اور کلو خمرن حرام ہر نشاور چیز شراب ہے اور چونکہ شراب جو ہے وہ حرام ہے تو ہر مسکر نشاور چیز کو آپ نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں یعنی کسی مقدار کا تعین نہیں کیونکہ نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ ما قس کر الفرق من ہو فملو القف من ہو حرام یعنی کیوں چیز منوں کی مقدار میں ہو اور وہ نشا دے دے تو اس کی ایک چھوٹکی بھی حرام ہے اب تماکو ظاہر ہے کہ اگر زیادہ مقدار میں استعمال ہو یہ مسکر ثابت ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو بالکل اس کے عادی نہیں ہیں جو عادی ہیں ممکن ہے وہ کچھ سے تھوڑا بہت برداشت کر سکیں لیکن جو اس کے عادی نہیں ہیں تماکو نوشی کے ان کے لیے تو وہ دھوان بھی یعنی پریشانی اور کچھ نہ کچھ مزاج کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے تو شریع نصوں سے تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ باہر کیف مسکرات میں شمار ہوتا ہے اس لیے اس کو حرامی قرار دیا جائے گا اس لحاظ سے بھی اس کی حرمت مدعین ہو سکتی ہے کہ یہ بالکل ایک غیر مفید بلکہ مزیر شہ ہے اور مزیر شہ پر پیسہ خرج کرنا وہ اثراب ہے بلکہ تنظیر جس سے شریعت نے رکا مبدورین کو اللہ تعالی نے کہ خوان الشیطان قرار دیا ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کی حرمت مدعین ہوتی ہے کچھ لوگ عادت کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں کچھ عرصہ چھوڑتے ہیں لیکن وہ رہ نہیں پاتے پھر شروع کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اس کے لیے ایمان کی پختگی اور مضبوطی چاہیے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا وہ لوگ شراب کے نشا کے عادی تھے اور اس طرح طرح کی شرابیں پیتے تھے اور آپ جانتے ہیں جب یہ شراب کی پوری حرمت نازل ہوئی ہے اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اڑ بر روح صاحب بیٹھے تھے اور انواء اقسام کے شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے اور جام چل رہے تھے انس فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جام ان کو انڈیل انڈیل کر دے رہا تھا تو پھر یہ جب شراب کی حرمت کی اطلاع ہم نے سنی تو تمام صحابہ نے وہ مٹکے بھی توڑ دی یہ ہاتھوں میں جامتے ہو پھینک دیئے بلکہ جن کے موں میں شراب کا گھونٹ تھا انہوں نے کلی کر دی فورا تو حالانکہ شراب کا نشاہ یعنی بڑا ایک ایک مدمن ہوتا ہے لیکن صحابہ جیسا ایمان ہو پختگی ہو توکل ہو اور قوی ایمان ہو تو یقیدن اس کو چھوڑنا آسان ہے اللہ کا خوف اگر شامل حال ہو تو ایک آدمی اس کو مسلسل استعمال کرتا رہتا ہے صرف فی الحال میں سگرٹ کی بات کر رہا ہوں اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے بہت ہی یعنی خطرناک معاملہ ہے کیونکہ نبیر اسلام کی حضیث ہے کہ جس جو یعنی گناہ کرتے کرتے مر جائے تو اسی گناہ کے ساتھ وہ قیامت تک لکھا جائے گے اور وہ گناہ کرتے کرتے اٹھے گئے تو یعنی اسی طرح نیکہ مالک کو نیکی کرتے کرتے مر جائے تو قیامت تک اس نیکی میں شمار ہو گئے اور جو قیامت غائم ہو گئے تو نیکی کرتے کرتے اٹھے گئے تو اگر ایک شخص اسی مشہر مبدلہ ہے اور یہی اس کی موت کا سبب بن گیا تو معاملہ تو بہت دی خطرناک اور کفیر ہے باقی ہم نہیں جانتے اس کا یعنی اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ توبہ کا کیسا ہے کیونکہ اگر توبہ موت سے قبل بھی اس کو توفیق اس کی اللہ نے دے دی تو وہ قابل معافی ہے اسے کو حکم نہیں لگا سکتے ہیں لیکن باہر المصالہ اپنے جگہ متعین ہے کہ بندہ جس عمل پر مرتا ہے اس عمل میں قیامت تک رہے گا اور قیامت کی دن وہی عمل کرتے کرتے اٹھے گا اچھا علامہ صاحب یہ جو ٹیکس کے حوالے سے اب بات آ رہی ہے سن ٹیکس یعنی گناہ ٹیکس سگرٹ پینے والوں پر آئید کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں یہ بھی انتہائی ایک خلاف شریعت اجدام ہے جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ ٹیکس دے کر گناہ کر سکتے ہیں یہ نام بڑا عجیب سا ہے بڑا خطرناک نام ہے سن ٹیکس کا جس سے عام لوگ یہ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ ٹیکس ادا کر کے گناہ کرنا جائے لئے اللہ بلہ ہدایت دے اللہ بلہ ہدایت دے